بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک انہار سیلوگز آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لئے ڈش پین ٹوماتو پین ٹوماتو ایکس کی ڈش ریسپی اس کے لئے ہمیں چند سبزنا چاہیے ٹوماتر پیاز ادرک لیسن سبز مرچ سرخ مرچ اور دھنیا انڈے اور تقریباً ایک کلوڑ آلو سرخ بلکل اچھے سے ماش کیئے اس کے بعد تمام سبزیوں کو دھو کر ہم نے اچھے سے کٹ لیا آلو کچھ اس شیپ میں کٹ لیا گرم مسالہ زیرہ داچین لونگ سبز بلیک مرچ اور ایک آلو کو اچھے سے دھو کر کٹ لیا ہے اس شیپ میں اب ہم یہ کڑاہی میں تقریباً ڈیڑھ کپ آئل لیں گے اس بات کا یاد رکھیں کہ اس کو گی میں بلکل نہیں بنانا ہمیشہ ککنگ آئل ہی استعمال کریں جیسے ہی ککنگ آئل گرم ہو جائے ہم اس میں بلیک کتے ہوئے آلو ڈال دیں گے آلو کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنے بریک پاٹ کر میں ہلکا سا فرائی کرنے جیسے ہی آلو ڈال دیں گے ہم آپ سے ملتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے آلو تکیباً فرائی ہوتے ہیں ہمیں ان کو برون نہیں کرنا فرائی کرنے کے بعد ہم نے ان کو ایک علاق بول میں نکال لیا ہے اور اب اسی گھی میں ہم چند ٹماٹو بلینڈر کر کے ڈال دیں گے ٹماٹر اور سبز میٹھ ان کو مچھے سے بلینڈ کر لیں گے ٹماٹر اور سبز ڈالہ ہم د größتا ہ ڈالہ ہمارے س collect اسے کھکیں گائل کے انگر ہم جیرہ ڈال دیں گے ہاک کے پسپونڈ جیسے ہی جیرہ اچھا سا گھرم ہو دیں اس کے بعد ہم نے اس میں پیاس ڈال رہیں اور ہلکا سا فرائی کرنا ہے Mandar پیوب دید ید تم چاکیں گے ہم کھ م ار پیا سلکہ سا فرائی ہوئے ہم اسے پھلا بھائینا ہے ایک منٹ سینے میں بھی سوکہ رفئ ہوئے ہم اسے فرا ہوں جیسے یہ دب کو اسے ننی کے ل alt پسٹ نسکیں ایسا ہمارا پیاز اور ٹوماتو اس پوزیشن پر پہنچتے ہیں یعنی میں پانی خوشک ہو جائے تو ہم ان کے اندر خلدی، سرکھ مرچ، زیرہ، بھری کھٹا ہوا دھنیا، بھری کھٹا ہوا بلیک مرچ اور نمک تمام چیزیں آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کم جز زیادہ کر سکتے ہیں تمام مسالہ جات ہم اس میں شامل جب تک ہمارا مسالہ اچھے سے تیار ہوتا ہے گریوی اچھے سے تیار ہوتی ہے اس وقت تک ہم ایک طرف اسے ہم دھاو دیں گے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے دوسری طرف ہم ایک پین لے لیں گے اس کے نیچے ہم آگ چڑھا لیتے ہیں ہمیں تقریباً اس کو میڈیم ہیٹ پر پکانا ہے جیسے ہی اس کا پانی اچھے سے ڈرائی ہوتا ہے ہم اس کو ہلکا سا کوٹ کوکنگ آئل کا کر لیں تقریباً ایک چمچ کوکنگ آئل کا کر کر ہم اسے اچھے سے پھلا لیں گے اسے ہم پین کے چاروں طرف اچھے سے پھلا لیں گے جیسے ہی تیل اچھے سے گرم ہو جائے ہم اس میں فرائے کیے ہوئے آلو ڈال دیں گے وہ آلو جو ہم نے پہلے سے فرائے کیے ہوئے اس کو پین کے اندر دال دیں گے اچھے سے پھلا لیں گے اچھے سے پھلا لیں گے ہماری گریوی اچھے سے تیار ہو چکے اب آلوم کی اس لیے کے اوپر ہم گریوی کی تیہ لگا دیں گے اس کو ہم اچھے سے پھلا دیں گے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جی ہم نے پین میں چیزوں کو ڈال کر آلو کے اوپر گریوی کو ڈال کر تو تقریباً دس منٹ کے لیے باپ پر رکھ دیا تھا بلکل ہلکی سیاہ کر کے اس کے بعد اس کو اپن کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اس کی کیا کنڈیشن ہے دیکھیں کیسے باپ نے کر رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ آلو اور گریوی بلکل ریڈی ہیں اب اس کے اندر ہم باقی جو اس کی چیزیں وہ شامل کر دیں گے اس کے اوپر ہم انڈے شامل کریں گے اس کے اوپر ہمیں انڈے ڈال دیئے ہیں تقریباً چار انڈے اور اس کی لکھ کچھ ریوں میں اس کے اوپر ہم سبز دھنیا ڈال دیں گے اس کے اوپر ہم کٹی ہوئی سرک مٹ ڈال دیں گے اس کے اوپر ہم کٹی ہوئی سرک مٹ ڈال دیتی ہیں ایک دو بلیک مرچ کسی ہوئی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے اوپر ہم گول کٹے ہوئے ہم نے اس کو ڈال پر رکھ دیا ہے تقریباً داس منٹ کے لیے کسی بھی ڈکن سے آپ اچھی طرح سے اس کو ڈاکا رکھ دیں جی اب ہم اس کی اوپن کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے پین پٹاٹو ٹھیکس تیار ہیں اور اس کی لکھ ایسی اس کی لکھ دیکھیں پلیز آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجئے کہ آپ کو ہماری ڈش کیسے لگی تقریباً الحمدللہ یہ پکر تیار ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسپ پسند ہوئی ہی کی سب دیکھنے والوں بہن بھائیوں سے اجازت چاہتے ہیں اور پھر ملیں گے ہارتھ لوگز میں سب خوش اللہ تعالیٰ سب کو زندگی کی ازمائشوں سے بچائے رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ